سلام علیکم میں ہوں شیک سمرین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں تو چلیے بناتے ہیں ویج برگر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل کے پٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو میری آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتی رہے سب سے پہلے میں پان میں میں 2 ڈیٹ پون اس پونو لگوں اس کے اندر ایٹ کروں گی جنجر گالک پیسٹ اور اسے ہلکا سا ساکے کروں گی ساکے کرنے کے بعد میں اسے داالوں گی گاجر assunto گاجر دالے کے بعد میں اسے ہلکا سا ساکے کروں گی میں سب کی قوانٹیٹی لکھ چوکی ہوں آپ لوگ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں کونسے کتنا دال رہی ہوں کئے کر رہی ہوں سب کو اچھے سے مکس کروں گی اس کے بعد میں اس میں چاٹ مسالہ دالوں گی آپ چاٹ مسالہ بلکل بھی سکیپ مت کریے اسے بہت اچھا ٹیسٹ راتا ہے اس میں اُبلے ہوئے آلو دھنیا اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ایک سائٹ میں اب ہم ایک بول میں دو ایک ٹیبل سپون میدہ لیں گے اس میں تھوڑا سا نمک ملائیں گے اور پانی سے ایک گول تیار کریں گے یہ گول میں پیٹیز کے لئے بنا رہی ہوں جس میں ہم اپنی پیٹیز کو ڈپ کریں گے یہ بریٹ کھرمز ہے اب چلیے ایک بول میں ہم مایو ڈپ بنایں گے یہ ڈپ ہم اپنے برگرز پہ لگائیں گے یہ میں نے کیچپ لے لیا ہے آپ لوگ ریڈ چھلی سوچ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اب دوسری ڈپ تیار کریں گے ہم مایو لیں گے منٹ کی چٹنی لیں گے ہم اسے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارے دونوں ڈپ تیار ہیں اب چلیے آتے ہیں ہم پیٹیز کی طرف یہ تھنڈا ہو چکا ہے کمپلیٹلی اب اس کے اندر ہم بریٹ گرمز ملائیں گے اسے مکس کریں گے اور اسے کٹلیٹ کا شیپ دے دیں کٹلیٹ کا شیپ دینے کے بعد اسے کوٹنگ کرنے کے بعد ہم اسے ایک مہینے کے لیے بھی سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی آپ اسے کوٹنگ کر لیجئے اور اس کے بعد ایر ٹائٹ کنٹینر میں اسے فریز کر دیجئے ابھی فیلال کے لیے ہم اسے پندرہ منٹ فریز کریں گے پندرہ منٹ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہی ہے تو آپ پانچ منٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے فریز میں ضرور رکھئے اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کٹلیٹ تلیں گے تو بلکل بھی آپ کی کٹلیٹ ٹوٹیں گی نہیں اسے اچھی طرح سے کوٹ کریں گے ہم جو گھول بنایا تھا اس میں بھی ڈپ کریں گے ڈبل کوٹنگ کریں گے ہم اسے اب اسے میں پند رہی ہوں اب چلیے آتے ہیں ہم اپنے برگرز کی طرف اسے بیچ میں سے ہم کٹ کریں گے سینٹر میں سے یہ دو پارٹ میں کر چکی ہوں اب اسے ہم ٹوٹ کریں گے ہلکا سب بٹر لگائیں گے دونوں بھی سلائس پر اپنی اب اسے ہم ایک پین میں ٹوٹ کریں گے لائٹلی ٹوٹ کریں گے بلکل بھی بس ہلکا سا یہ دیکھئے ہو چلیے اب ہم آتے ہیں اپنی پیٹیز کی طرف میں نے تیل رکھ دیا تھا فریز کرنے کے لیے ہماری کٹلیٹس کو یہ میں دال چکی ہوں اب اسے ہم ٹرن کریں گے دونوں طرف سے ہم اسے اچھے سے فرائے کریں گے یہ دیکھئے میری کٹلیٹ بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہی ہے یہ ہی ریزن ہوتا ہے اسے فریز کرنے کا کہ یہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور زیادہ تیل بھی آفزرف نہیں کرتی ہے یعنی تو کبھی کبھی ہم ویجیٹیبل کٹلیٹس بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آئل آفزرف کر لیتی ہے اور کھانے کے ٹائم پہ یہ بلکل بھی کرسپی نہیں لگتی ہے ملہب آئل موں میں آتا ہے چلیے اب برگر اسیمبل کرنے کا ٹائم آگیا ہے آپ سب سے پہلے میں ایک سلائس کے اوپر اپنی ریڈ چلی سوس والی چٹنی لگاؤں گی اب اس کے اوپر اب ایک ہم کیابیج لیوز لے لیں گے اب اس کے اوپر تھوڑی سی چٹنی لگائیں گے ہماری پیٹی رکھیں گے ہم پیٹی رکھنے کے بعد میں اس کے اوپر چیز کے ایک سلائس رکھنے والی ہوں اونین میں نے رنگز میں کٹ کیا ہے ایک ٹومیٹو اب دوسرے والے بریڈ والے سائٹ پہ برگر والے سائٹ پہ ہم اپنی منٹ والی چٹنی اپلائے کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں لگا رہی ہوں اسے اور توڑی سی چٹنی ہم ٹومیٹو پہ دالیں گے اب اس کے اوپر ہم اسے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا برگر ویچ برگر تیار ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ضرور لائک کیجئے اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ موسیقی